السلام علیکم guys welcome back to my channel آج میں آپ سے شیئر کرنے والی ہوں احرام جنوب کی آنے والی اپیسوڈ کا ریویو کہ آنے والی اپیسوڈ میں کیا ہونے والا ہے فوہ لوگ جو ہماری چینل پڑھنے ہیں کانلی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور پرس کر دیجئے گا تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے شانی اور سجیلا کے جب انگیجمنٹ ہونے لگتی ہے تو شانی تو اس حلحہ سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے لیکن سجیلا کو جو ہے پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے وہ شانی سے جو ہے وہ ہر بار اُلج پڑتی ہے اس سے لڑنے کی کوشش کرتی ہے وہ شانی کو کہتی ہے کہ مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ تمہیں آج بھی کسی نے زبردستی یہاں پر بھیجا ہے تم اپنے دل سے خوش ہو کر یہاں پر نہیں آئے کیا یہ سب کچھ شانزے کا کیا ہوا ہے اس پر شانی جو ہے وہ ایک جواب دیتا ہے سجیلا کو کہ بس کر دیا کرو سجیلا تم جو بھی کوئی بات کرتی ہو تو شانزے کو بیچ میں لے آتی ہو ایسا کچھ بھی نہیں ہے اس نے مجھے کچھ نہیں کھا اس کے بعد جو شانزے ہوتی ہے وہ تو جو ہے اسے پتہ ہی نہیں ہوتا ان دونوں کی ایگیجمنٹ ہے لیکن سجیلا جو ہے وہ پھر شانی کو کہتی ہے کہ شانزے کے تم پر بہت سے احسانات ہیں اور جن کے احسانات آپ پر ہوں ان کو اہمیت دی جاتی ہے دوسرے سائٹ پر جب شانزے کی دوست شانی سے ملتی ہے تو وہ شانی کو بتاتی ہے کہ شانزے تم سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے وہ تمہاری خاطر مجھ سے بھی علج پڑتی ہے اسی لیے وہ تم سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے وہ شانی کو بتاتی ہے اس بارے میں اس کے بعد شانزے جو ہوتی ہے وہ شانی کو کہتی ہے کہ تمہیں پتا ہے میں تم سے کیا چاہتی ہوں اگر تم کو پتا ہے تو تم میری بات کیوں ٹال دیتے ہو تم میری بات کیوں نہیں مانتے اس پر شانی جو ہے وہ جواب دیتا ہے کہ اگر آپ کو پتا ہے کہ آگے سے آپ کو محبت نہیں ملنی تو آپ کو یہ امید توڑ دینی چاہیے اب دیکھنا یہ ہے کہ جو شانزے ہے وہ اس کی شانگی کے باتیں سن کر پیچھے ہر جاتی ہے یا پھر وہ محبت کو پانے کے فل کوشش کرے گی کیونکہ شانی کے دل میں شانزے کے لیے ایسا کچھ بھی نہیں ہے وہ صرف سجیلہ سے پیار کرتا ہے لیکن شاید کیا بتا وہ سجیلہ سے تنگ آ کر سان جیسے شادی کر لیں السلام علیکم میں آپ سے شیئر کرنے والی ہوں احرام جنوب کی آنے والی اپیسوڈ کیا ہونے والا ہے وہ لوگ جو ہمارے چینل پڑھنے ہیں کانلی چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن ضرور پرس کر دیجئے گا تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے شانی اور سجیلہ کے جب انگیجمنٹ ہونے لگتی ہے تو شانی تو احلحہ سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے لیکن سجیلہ کو جو ہے پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے وہ شانی سے جو ہے وہ ہر بار اُلج پڑتی ہے اس سے لڑنے کی کوشش کرتی ہے وہ شانی کو کہتی ہے کہ مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ تمہیں آج بھی کسی نے زبردستی یہاں پر بھیجا ہے تم اپنے دل سے خوش ہو کر یہاں پر نہیں آئے کیا یہ سب کچھ شانجے کا کیا ہوا ہے اس پر شانی جو ہے وہ ایک جواب دیتا ہے سجیلہ کو کہ بس کر دیا کرو سجیلہ تم جو بھی کوئی بات کرتی ہو تو شانجے کو بیچ میں لے آتی ہو ایسا کچھ بھی نہیں ہے اس نے مجھے کچھ نہیں کھا اس کے بعد جو شانجے ہوتی ہے وہ تو جو ہے اسے پتہ ہی نہیں ہوتا ان دونوں کی ایگیجمنٹ ہے لیکن سجیلہ جو ہے وہ پھر شانی کو کہتی ہے کہ شانجے کے تم پر بہت سے احسانات ہیں اور جن کے احسانات آپ اور ہوں ان کو اہمیت دی جاتی ہے دوسرے سائٹ پر جب شانجے کی دوست شانی سے ملتی ہے تو وہ شانی کو بتاتی ہے کہ شانجے تم سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے وہ تمہاری خاطر مجھ سے بھی علج پڑتی ہے اسی لئے وہ تم سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے وہ شانی کو بتاتی ہے اس بارے میں اس کے بعد شانجے جو ہوتی ہے وہ شانی کو کہتی ہے کہ تم میں پتا ہے میں تم سے کیا چاہتی ہوں اگر تم کو پتا ہے تو تم میری بات کیوں ٹال دیتے ہو تم میری بات کیوں نہیں مانتے اس پر شانی جو ہے وہ جواب دیتا ہے کہ اگر آپ کو پتا ہے کہ آگے سے آپ کو محبت نہیں ملنی تو آپ کو یہ امری توڑ دینی چاہیے اب دیکھنا یہ ہے کہ جو شانزے ہے وہ اس کی شانی کی یہ باتیں سن کر پیچھے ہر جاتی ہے یا پھر وہ محبت کو پانے کے فل کوشش کرے گی کیونکہ شانی کے دل میں شانزے کے لیے ایسا کچھ بھی نہیں ہے وہ صرف اور صرف سجیلہ سے پیار کرتا ہے لیکن شاید کیا بتا وہ سجیلہ سے تنگ آ کر ساندھے سے شادی کر لے السلام علیکم گائیز الیکم بیک ٹو میرے چینل آج میں آپ سے شیئر کرنے والی ہوں احرام جنوب کی آنے والی اپیسوٹ کا ریویو کہ آنے والی اپیسوٹ میں کیا ہونے والا ہے وہ لوگ جو ہماری چینل پڑھنے ہیں کانلی چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن ضرور پرس کر دیجئے گا تاکہ انہیں آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے شانی اور سجیلہ کے جب انگیجمنٹ ہونے لگتی ہے تو شانی تو اس حلحہ سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے لیکن سجیلہ کو جو ہے پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے وہ شانی سے جو ہے وہ ہر بار اُلج پڑھتی ہے اسے لرنے کی کوشش کرتی ہے وہ شانی کو کہتی ہے کہ مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ تمہیں آج بھی کسی نے زبردستی یہاں پر بیجا ہے تم اپنے دل سے خوش ہو کر یہاں پر نہیں آئے کیا یہ سب کچھ شانجے کا کیا ہوا ہے اس پر شانی جو ہے وہ ایک جواب دیتا ہے سجیلہ کو کہ بس کر دیا کرو سجیلہ تم جو بھی کوئی بات کرتی ہو تو شانجے کو بیچ میں لے آتی ہو ایسا کچھ بھی نہیں ہے اس نے مجھے کچھ نہیں کھا اس کے بعد جو شانجے ہوتی ہے وہ تو جو ہے اسے پتہ ہی نہیں ہوتا ان دونوں کی ایگیجمنٹ ہے لیکن سجیلہ جو ہے وہ پھر شانی کو کہتی ہے احسانات آپ اور ہوں ان کو اہمیت دی جاتی ہے دوسرے سائیڈ پر جب شانجے کی دو شانی سے ملتی ہے تو وہ شانی کو بتاتی ہے کہ شانجے تم سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے وہ تمہاری خاطر مجھ سے بھی علج پڑتی ہے اسی لئے وہ تم سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے وہ شانی کو بتاتی ہے اس بارے میں اس کے بعد شانجے جو ہوتی ہے وہ شانی کو کہتی ہے کہ تم نے پتہ ہے میں تم سے کیا چاہتی ہوں اگر تم کو پتہ ہے تو تم میری بات کیوں ٹال دیتے ہو تم میری بات کیوں نہیں مانتے اس پر شانی جو ہے وہ جواب دیتا ہے کہ اگر آپ کو پتا ہے کہ آگے سے آپ کو محبت نہیں ملنی تو آپ کو یہ امید توڑ دینی چاہیے اب دیکھنا یہ ہے کہ جو شانزے ہے وہ اس کی شانگی کے باتیں سن کر پیچھے ہر جاتی ہے یا پھر وہ محبت کو پانے کے فل کوشش کرے گی کیونکہ شانی کے دل میں شانزے کے لیے ایسا کچھ بھی نہیں ہے وہ صرف سجیلہ سے پیار کرتا ہے لیکن شاید کیا بتا وہ سجیلہ سے تنگ آ کر سانجے سے شادی کر لیں السلام علیکم میں آپ سے شیئر کرنے والی ہوں احرام جنوب کی آنے والی اپیسوڈ کیا ہونے والا ہے وہ لوگ جو ہمارے چینل پڑھنے ہیں کانلی چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن ضرور پرس کر دیجئے گا تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے شانی اور سجیلہ کے جب انگیجمنٹ ہونے لگتی ہے تو شانی تو اس حلحہ سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے لیکن سجیلہ کو جو ہے پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے وہ شانی سے جو ہے وہ ہر بار اُلج پڑتی ہے اس سے لڑنے کی کوشش کرتی ہے وہ شانی کو کہتی ہے کہ مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ تمہیں آج بھی کسی نے زبردستی یہاں پر بھیجا ہے تم اپنے دل سے خوش ہو کر یہاں پر نہیں آئے کیا یہ سب کچھ شانجے کا کیا ہوا ہے اس پر شانی جو ہے وہ ایک جواب دیتا ہے سجیلہ کو کہ بس کر دیا کرو سجیلہ تم جو بھی کوئی بات کرتی ہو تو شانجے کو بیچ میں لے آتی ہو ایسا کچھ بھی نہیں ہے اس نے مجھے کچھ نہیں کھا اس کے بعد جو شانجے ہوتی ہے وہ تو جو ہے اسے پتہ ہی نہیں ہوتا ان دونوں کی ایگیجمنٹ ہے لیکن سجیلہ جو ہے وہ پھر شانی کو کہتی ہے کہ شانجے کے تم پر بہت سے احسانات ہیں اور جن کے احسانات آپ اور ہوں ان کو اہمیت دی جاتی ہے دوسرے سائٹ پر جب شانجے کی دوست شانی سے ملتی ہے تو وہ شانی کو بتاتی ہے کہ شانجے تم سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے وہ تمہاری خاطر مجھ سے بھی علج پڑتی ہے اسی لئے وہ تم سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے وہ شانی کو بتاتی ہے اس بارے میں اس کے بعد شانجے جو ہوتی ہے وہ شانی کو کہتی ہے کہ تم میں پتا ہے میں تم سے کیا چاہتی ہوں اگر تم کو پتا ہے تو تم میری بات کیوں ٹال دیتے ہو تم میری بات کیوں نہیں مانتے اس پر شانی جو ہے وہ جواب دیتا ہے کہ اگر آپ کو پتا ہے کہ آگے سے آپ کو محبت نہیں ملنی تو آپ کو یہ عمری توڑ دینی چاہیے اب دیکھنا یہ ہے کہ جو شانزے ہے وہ اس کی شانی کی یہ باتیں سن کر پیچھے ہر جاتی ہے یا پھر وہ محبت کو پانے کے فل کوشش کرے گی کیونکہ شانی کے دل میں شانزے کے لیے ایسا کچھ بھی نہیں ہے وہ صرف اور صرف سجیلہ سے پیار کرتا ہے لیکن شاید کیا بتا وہ سجیلہ سے تنگ آ کر ساندھے سے شادی کر لے السلام علیکم گائیز ہلکم بیک ٹو میرے چینل آج میں آپ سے شیئر کرنے والی ہوں احرام جنوب کی آنے والی اپیسوڈ کا ریویو کہ آنے والی اپیسوڈ میں کیا ہونے والا ہے وہ لوگ جو ہماری چینل پڑھنے ہیں کانلی چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن ضرور پرس کر دیجئے گا تاکہ انہیں آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے شانی اور سجیلہ کے جب انگیجمنٹ ہونے لگتی ہے تو شانی تو اس حلحہ سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے لیکن سجیلہ کو جو ہے پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے وہ شانی سے جو ہے وہ ہر بار اُلج پڑھتی ہے اسے لرنے کی کوشش کرتی ہے وہ شانی کو کہتی ہے کہ مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ تمہیں آج بھی کسی نے زبردستی یہاں پر بیجا ہے تم اپنے دل سے خوش ہو کر یہاں پر نہیں آئے کیا یہ سب کچھ شانجے کا کیا ہوا ہے اس پر شانی جو ہے وہ ایک جواب دیتا ہے سجیلہ کو کہ بس کر دیا کرو سجیلہ تم جو بھی کوئی بات کرتی ہو تو شانجے کو بیچ میں لے آتی ہو ایسا کچھ بھی نہیں ہے اس نے مجھے کچھ نہیں کھا اس کے بعد جو شانجے ہوتی ہے وہ تو جو ہے اسے پتہ ہی نہیں ہوتا ان دونوں کی ایگیجمنٹ ہے لیکن سجیلہ جو ہے وہ پھر شانی کو کہتی ہے احسانات آپ پر ہوں ان کو اہمیت دی جاتی ہے دوسری سائیڈ پر جب شانجے کی دوشت شانی سے ملتی ہے تو وہ شانی کو بتاتی ہے کہ شانجے تم سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے وہ تمہاری خاطر مجھ سے بھی الگ پڑتی ہے اس لیے وہ تم سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے وہ شانی کو بتاتی ہے اس بارے میں اس کے بعد شانجے جو ہوتی ہے وہ شانی کو کہتی ہے کہ تم نے پتا ہے میں تم سے کیا چاہتی ہوں اگر تم کو پتا ہے تو تم میری بات کیوں ٹال دیتے ہو تم میری بات کیوں نہیں مانتے اس پر شانی جو ہے وہ جواب دیتا ہے کہ اگر آپ کو پتا ہے کہ آگے سے آپ کو محبت نہیں ملنی تو آپ کو یہ امید توڑ دینی چاہیے اب دیکھنا یہ ہے کہ جو شانزے ہے وہ اس کی شان کی یہ باتیں سن کر پیچھے ہر جاتی ہے یا پھر وہ محبت کو پانے کے فل کوشش کرے کیونکہ شانی کے دل میں شانزے کے لیے ایسا کچھ بھی نہیں ہے وہ صرف وہ صرف سجیلہ سے پیار کرتا ہے لیکن شاید کیا باتا وہ سجیلہ سے تنگ آ کر سانجے سے شادی کر لیں السلام علیکم گائز الیکم بیک ٹو میرے چینل آج میں آپ سے شیئر کرنے والی ہوں احرام جنوب کی آنے والی اپیسوڈ کا ریویو کہ آنے والی اپیسوڈ میں کیا ہونے والا ہے وہ لوگ جو ہماری چینل پڑھنے ہیں کانلی چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن ضرور پرس کر دیجئے گا تاکہ انہیں آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے شانی اور سجیلہ کے جب انگیجمنٹ ہونے لگتی ہے تو شانی تو اس ساتھ لہا سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے لیکن سجیلہ کو جو ہے پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے وہ شانی سے جو ہے وہ ہر بار اُلج پڑھتی ہے اس سے لڑنے کی کوشش کرتی ہے وہ شانی کو کہتی ہے کہ مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ تمہیں آج بھی کسی نے زبردستی یہاں پر بھیجا ہے تم اپنے دل سے خوش ہو کر یہاں پر نہیں آئے کیا یہ سب کچھ شانزے کا کیا ہوا ہے اس پر شانی جو ہے وہ ایک جواب دیتا ہے سجیلہ کو کہ بس کر دیا کرو سجیلہ تم جو بھی کوئی بات کرتی ہو تو شانزے کو بیچ میں لے آتی ہو ایسا کچھ بھی نہیں ہے اس نے مجھے کچھ نہیں کھا اس کے بعد جو شانزے ہوتی ہے وہ تو جو ہے اسے پتہ ہی نہیں ہوتا ان دوروں کی ایگیجمنٹ ہے لیکن سجیلہ جو ہے وہ پھر شانی کو کہتی ہے کہ شانزے کے تم پر بہت سے احسانات ہیں اور جن کے احسانات آپ پر ہوں ان کو اہمیت دی جاتی ہے دوسری سائٹ پر جب شانزے کی دو شانی سے ملتی ہے تو وہ شانی کو بتاتی ہے کہ شانزے تم سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے وہ تمہاری خاطر مجھ سے بھی علج پڑتی ہے اسی لئے وہ تم سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے وہ شانی کو بتاتی ہے اس بارے میں اس کے بعد شانزے جو ہوتی ہے وہ شانی کو کہتی ہے کہ تمہیں پتہ ہے میں تم سے کیا چاہتی ہوں اگر تم کو پتہ ہے تو تم میری بات کیوں ٹال دیتے ہو تم میری بات کیوں نہیں مانتے اس پر شانی جو ہے وہ جواب دیتا ہے کہ اگر آپ کو پتہ ہے کہ آگے سے آپ کو محبت نہیں ملنی تو آپ کو یہ امیت توڑ دینی چاہیے اب دیکھنا یہ ہے کہ جو شانزے ہے وہ اس کی شانی کی یہ باتیں سن کر پیچھے ہٹ جاتی ہے یا پھر وہ محبت کو پانے کے فل کوشش کرے گی کیونکہ شانی کے دل میں شانجے کے لیے ایسا کچھ بھی نہیں ہے وہ صرف اور صرف سجیلہ سے پیار کرتا ہے لیکن شاید کیا بتا وہ سجیلہ سے تنگ آ کر سانجے سے شادی کر لے السلام علیکم گائیز الیکم بیک ٹو میرے چینل آج میں آپ سے شیئر کرنے والی ہوں احرام جنوب کی آنے والی اپیسوڈ کا ریویو کہ آنے والی اپیسوڈ میں کیا ہونے والا ہے وہ لوگ جو ہماری چینل پڑھنے ہیں کانیلی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور پرس کر دیجئے گا تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے شانی اور سجیلہ کے جب انگیجمنٹ ہونے لگتی ہے تو شانی تو اس حلحہ سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے لیکن سجیلہ کو جو ہے پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے وہ شانی سے جو ہے وہ ہر بار اُلج پڑتی ہے اسے لڑنے کی کوشش کرتی ہے وہ شانی کو کہتی ہے کہ مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ تمہیں آج بھی کسی نے زبردستی یہاں پر بھیجا ہے تم اپنے دل سے خوش ہو کر یہاں پر نہیں آئے کیا یہ سب کچھ شانزے کا کیا ہوا ہے اس پر شانی جو ہے وہ ایک جواب دیتا ہے سجیلہ کو کہ بس کر دیا کرو سجیلہ تم جو بھی کوئی بات کرتی ہو تو شانزے کو بیچ میں لے آتی ہو وہ تو جو ہے اسے پتا ہی نہیں ہوتا ان دونوں کی ایگیجمنٹ ہے لیکن سجیلہ جو ہے وہ پھر شانی کو کہتی ہے کہ شانزے کے تم پر بہت سے احسانات ہیں اور جن کے احسانات آپ پر ہوں ان کو اہمیت دی جاتی ہے دوسرے سائٹ پر جب شانزے کی دوست شانی سے ملتی ہے تو وہ شانی کو بتاتی ہے کہ شانزے تم سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے وہ تمہاری خاطر مجھ سے بھی اُلج پڑتی ہے اسی لئے وہ تم سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے وہ شانی کو بتاتی ہے اس بارے میں اس کے بعد شانزے جو ہوتی ہے وہ شانی کو کہتی ہے کہ تمہیں پتا ہے میں تم سے کیا چاہتی ہوں اگر تم کو پتا ہے تو تم میری بات کیوں ٹال دیتے ہو تم میری بات کیوں نہیں مانتے اس پر شانی جو ہے وہ جواب دیتا ہے کہ اگر آپ کو پتا ہے کہ آگے سے آپ کو محبت نہیں ملنی تو آپ کو یہ امیت توڑ دینی چاہیے اب دیکھنا یہ ہے کہ جو شانزے ہے اس کی شانگی کے باتیں سن کر پیچھے ہر جاتی ہے یا پھر وہ محبت کو پانے کے فل کوشش کرے گی کیونکہ شانی کے دل میں شانجے کے لیے ایسا کچھ بھی نہیں ہے وہ صرف سجیلہ سے پیار کرتا ہے لیکن شاید کیا بتا وہ سجیلہ سے تنگ آ کر سانجے سے شارع کر لیں السلام علیکم guys Welcome back to my channel آج میں آپ سے شیئر کرنے والی ہوں احرام جنوب کے آنے والی اپیسوڈ کا ریویو کے آنے والی اپیسوڈ میں کیا ہونے والا ہے تو وہ لوگ جو ہماری چینل پڑھنے ہیں کانیلی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور پرس کر دیجئے گا تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے شانی اور سجیلہ کے جب انگیجمنٹ ہونے لگتی ہے تو شانی تو اس حلحہ سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے لیکن سجیلہ کو جو ہے پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے وہ شانی سے جو ہے وہ ہر بار اُلج پڑتی ہے اسے لڑنے کی کوشش کرتی ہے وہ شانی کو کہتی ہے کہ مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ تمہیں آج بھی کسی نے زبردستی یہاں پر بھیجا ہے تم اپنے دل سے خوش ہو کر یہاں پر نہیں آئے کیا یہ سب کچھ شانزے کا کیا ہوا ہے اس پر شانی جو ہے وہ ایک جواب دیتا ہے سجیلہ کو کہ بس کر دیا کرو سجیلہ تم جو بھی کوئی بات کرتی ہو تو شانزے کو بیچ میں لے آتی ہو ایسا کچھ بھی نہیں ہے اس نے مجھے کچھ نہیں کھا اس کے بعد جو شانزے ہوتی ہے وہ تو جو ہے اسے پتا ہی نہیں ہوتا ان دوروں کی ایگیجمنٹ ہے لیکن سجیلہ جو ہے وہ پھر شانی کو کہتی ہے کہ شانزے کے تم پر بہت سے احسانات ہیں اور جن کے احسانات آپ پر ہوں ان کو اہمیت دی جاتی ہے دوسرے سائیڈ پر جب شانزے کی دوست شانی سے ملتی ہے تو وہ شانی کو بتاتی ہے کہ شانزے تم سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے وہ تمہاری خاطر مجھ سے بھی علج پڑتی ہے اسی لئے وہ تم سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے وہ شانی کو بتاتی ہے اس بارے میں اس کے بعد شانزے جو ہوتی ہے وہ شانی کو کہتی ہے کہ تم میں پتا ہے میں تم سے کیا چاہتی ہوں اگر تم کو پتا ہے تو تم میری بات کیوں ٹال دیتے ہو تم میری بات کیوں نہیں مانتے اس پر شانی جو ہے وہ جواب دیتا ہے کہ اگر آپ کو پتا ہے کہ آگے سے آپ کو محبت نہیں ملنی تو آپ کو یہ امیت توڑ دینی چاہیے اب دیکھنا یہ ہے کہ جو شانزے ہے وہ اس کی شانی کی یہ باتیں سن کر پیچھے ہٹ جاتی ہے یا پھر وہ محبت کو پانے کے فل کوشش کرے گی کیونکہ شانی کے دل میں شانزے کے لئے ایسا کچھ بھی نہیں ہے وہ صرف اور صرف سجیلہ سے پیار کرتا ہے لیکن شاید کیا بتا وہ سجیلہ سے تنگ آ کر سانزے سے شادی کر لیں اسلام علیکم گائی میں آپ سے شیئر کرنے والی ہوں احرام جنوب کی آنے والی اپیسوڈ کا ریویو کہ آنے والی اپیسوڈ میں کیا ہونے والا ہے وہ لوگ جو ہماری چینل پڑھنے ہیں کانلی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور پرس کر دیجئے گا تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے شانی اور سجیلہ کے جب انگیجمنٹ ہونے لگتی ہے تو شانی تو اس حلحہ سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے لیکن سجیلہ کو جو ہے پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے وہ شانی سے جو ہے وہ ہر بار اُلج پڑتی ہے اس سے لڑنے کی کوشش کرتی ہے وہ شانی کو کہتی ہے کہ مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ تمہیں آج بھی کسی نے زبردستی یہاں پر بھیجا ہے تم اپنے دل سے خوش ہو کر یہاں پر نہیں آئے کیا یہ سب کچھ شانزے کا کیا ہوا ہے اس پر شانی جو ہے وہ ایک جواب دیتا ہے سجیلہ کو کہ بس کر دیا کرو سجیلہ تم جو بھی کوئی بات کرتی ہو تو شانزے کو بیچ میں لے آتی ہو ایسا کچھ بھی نہیں ہے اس نے مجھے کچھ نہیں کھا اس کے بعد جو شانزے ہوتی ہے وہ تو جو ہے اسے پتہ ہی نہیں ہوتا ان دونوں کی ایگیجمنٹ ہے لیکن سجیلہ جو ہے وہ پھر شانی کو کہتی ہے کہ شانزے کے تم پر بہت سے احسانات ہیں اور جن کے احسانات آپ پر ہوں ان کو اہمیت دی جاتی ہے دوسرے سائٹ پر جب شانزے کی دوست شانی سے ملتی ہے تو وہ شانی کو بتاتی ہے کہ شانزے تم سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے وہ تمہاری خاطر مجھ سے بھی علج پڑتی ہے اسی لیے وہ تم سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے وہ شانی کو بتاتی ہے اس بارے میں اس کے بعد شانزے جو ہوتی ہے وہ شانی کو کہتی ہے کہ تمہیں پتا ہے میں تم سے کیا چاہتی ہوں اگر تم کو پتا ہے تو تم میری بات کیوں ٹال دیتے ہو تم میری بات کیوں نہیں مانتے اس پر شانی جو ہے وہ جواب دیتا ہے کہ اگر آپ کو پتا ہے کہ آگے سے آپ کو محبت نہیں ملنی تو آپ کو یہ امید توڑ دینی چاہیے اب دیکھنا یہ ہے کہ جو شانزے ہے وہ اس کی شان کی یہ باتیں سن کر پیچھے ہر جاتی ہے یا پھر وہ محبت کو پانے کے فل کوشش کرے کیونکہ شانی کے دل میں شانزے کے لیے ایسا کچھ بھی نہیں ہے وہ صرف وہ صرف سجیلہ سے پیار کرتا ہے لیکن شاید کیا باتا وہ سجیلہ سے تنگ آ کر سانجے سے شادی کر لیں السلام علیکم گائز الیکم بیک ٹو میں چینل آج میں آپ سے شیئر کرنے والی ہوں احرام جنوب کی آنے والی اپیسوڈ کا ریویو کہ آنے والی اپیسوڈ میں کیا ہونے والا ہے وہ لوگ جو ہماری چینل پڑھنے ہیں کانڈلی چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن ضرور پرس کر دیجئے گا تاکہ انہیں آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے شانی اور سجیلہ کے جب انگیجمنٹ ہونے لگتی ہے تو شانی تو اس ساتھ لہا سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے لیکن سجیلہ کو جو ہے پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے وہ شانی سے جو ہے وہ ہر بار اُلج پڑھتی ہے اس سے لڑنے کی کوشش کرتی ہے وہ شانی کو کہتی ہے کہ مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ تمہیں آج بھی کسی نے زبردستی یہاں پر بھیجا ہے تم اپنے دل سے خوش ہو کر یہاں پر نہیں آئے کیا یہ سب کچھ شانزے کا کیا ہوا ہے اس پر شانی جو ہے وہ ایک جواب دیتا ہے سجیلہ کو کہ بس کر دیا کرو سجیلہ تم جو بھی کوئی بات کرتی ہو تو شانزے کو بیچ میں لے آتی ہو ایسا کچھ بھی نہیں ہے اس نے مجھے کچھ نہیں کھا اس کے بعد جو شانزے ہوتی ہے وہ تو جو ہے اسے پتہ ہی نہیں ہوتا ان دونوں کی ایگیجمنٹ ہے لیکن سجیلہ جو ہے وہ پھر شانی کو کہتی ہے کہ شانزے کے تم پر بہت سے احسانات ہیں اور جن کے احسانات آپ پر ہوں ان کو اہمیت دی جاتی ہے دوسری سائٹ پر جب شانزے کی دو شانی سے ملتی ہے تو وہ شانی کو بتاتی ہے کہ شانزے تم سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے وہ تمہاری خاطر مجھ سے بھی علج پڑتی ہے اسی لئے وہ تم سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے وہ شانی کو بتاتی ہے اس بارے میں اس کے بعد شانزے جو ہوتی ہے وہ شانی کو کہتی ہے کہ تمہیں پتہ ہے میں تم سے کیا چاہتی ہوں اگر تم کو پتہ ہے تو تم میری بات کیوں ٹال دیتے ہو تم میری بات کیوں نہیں مانتے اس پر شانی جو ہے وہ جواب دیتا ہے کہ اگر آپ کو پتہ ہے کہ آگے سے آپ کو محبت نہیں ملنی تو آپ کو یہ امیت توڑ دینی چاہیے اب دیکھنا یہ ہے کہ جو شانزے ہے وہ اس کی شانی کی یہ باتیں سن کر پیچھے ہٹ جاتی ہے یا پھر وہ محبت کو پانے کے فل کوشش کرے گی کیونکہ شانی کے دل میں شانجے کے لیے ایسا کچھ بھی نہیں ہے وہ صرف اور صرف سجیلہ سے پیار کرتا ہے لیکن شاید کیا بتا وہ سجیلہ سے تنگ آ کر سانجے سے شادی کر لے السلام علیکم گائیز الکم بیک ٹو میرے چینل آج میں آپ سے شیئر کرنے والی ہوں احرام جنوب کی آنے والی اپیسوڈ کا ریویو کہ آنے والی اپیسوڈ میں کیا ہونے والا ہے وہ لوگ جو ہماری چینل پڑھنے ہیں کانیلی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور پرس کر دیجئے گا تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے شانی اور سجیلہ کے جب انگیجمنٹ ہونے لگتی ہے تو شانی تو اس حلحہ سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے لیکن سجیلہ کو جو ہے پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے وہ شانی سے جو ہے وہ ہر بار اُلج پڑتی ہے اسے لڑنے کی کوشش کرتی ہے وہ شانی کو کہتی ہے کہ مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ تمہیں آج بھی کسی نے زبردستی یہاں پر بیجا ہے تم اپنے دل سے خوش ہو کر یہاں پر نہیں آئے کیا یہ سب کچھ شانزے کا کیا ہوا ہے اس پر شانی جو ہے وہ ایک جواب دیتا ہے سجیلہ کو کہ بس کر دیا کرو سجیلہ تم جو بھی کوئی بات کرتی ہو تو شانزے کو بیچ میں لے آتی ہو وہ تو جو ہے اسے پتا ہی نہیں ہوتا ان دونوں کی ایگیجمنٹ ہے لیکن سجیلہ جو ہے وہ پھر شانی کو کہتی ہے کہ شانزے کے تم پر بہت سے احسانات ہیں اور جن کے احسانات آپ اور ہوں ان کو اہمیت دی جاتی ہے دوسری سائٹ پر جب شانزے کی دوست شانی سے ملتی ہے تو وہ شانی کو بتاتی ہے کہ شانزے تم سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے وہ تمہاری خاطر مجھ سے بھی اُلج پڑتی ہے اسی لئے وہ تم سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے وہ شانی کو بتاتی ہے اس بارے میں اس کے بعد شانزے جو ہوتی ہے وہ شانی کو کہتی ہے کہ تمہیں پتا ہے میں تم سے کیا چاہتی ہوں اگر تم کو پتا ہے تو تم میری بات کیوں ٹال دیتے ہو تم میری بات کیوں نہیں مانتے اس پر شانی جو ہے وہ جواب دیتا ہے کہ اگر آپ کو پتا ہے کہ آگے سے آپ کو محبت نہیں ملنی تو آپ کو یہ امیت توڑ دینی چاہیے اب دیکھنا یہ ہے کہ جو شانزے ہے وہ اس کی شانی کی یہ باتیں سن کر پیچھے ہٹ جاتی ہے یا پھر وہ محبت کو پانے کے فل کوشش کرے گی کیونکہ شانی کے دل میں شانزے کے لئے ایسا کچھ بھی نہیں ہے وہ صرف سجیلہ سے پیار کرتا ہے لیکن شاید کیا بتا وہ سجیلہ سے تنگ آ کر سانزے سے شاری کر لیں السلام علیکم آج میں آپ سے شیئر کرنے والی ہوں احرام جنوب کی آنے والی اپیسوڈ کا ریویو کہ آنے والی اپیسوڈ میں کیا ہونے والا ہے وہ لوگ جو ہمارے چینل پڑھنے ہیں کانیلی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور پرس کر دیجئے گا تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے شانی اور سجیلہ کے جب انگیجمنٹ ہونے لگتی ہے تو شانی تو اس ساتھ احرام سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے لیکن سجیلہ کو جو ہے پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے وہ شانی سے جو ہے وہ ہر بار اُلج پڑتی ہے اس سے لڑنے کی کوشش کرتی ہے وہ شانی کو کہتی ہے کہ مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ تمہیں آج بھی کسی نے زبردستی یہاں پر بھیجا ہے تم اپنے دل سے خوش ہو کر یہاں پر نہیں آئے کیا یہ سب کچھ شانزے کا کیا ہوا ہے اس پر شانی جو ہے وہ ایک جواب دیتا ہے سجیلہ کو کہ بس کر دیا کرو سجیلہ تم جو بھی کوئی بات کرتی ہو تو شانزے کو بیچ میں لے آتی ہو ایسا کچھ بھی نہیں ہے اس نے مجھے کچھ نہیں کھا اس کے بعد جو شانزے ہوتی ہے وہ تو جو ہے اسے پتہ ہی نہیں ہوتا ان دونوں کی ایگیجمنٹ ہے لیکن سجیلہ جو ہے وہ پھر شانی کو کہتی ہے کہ شانزے کے تم پر بہت سے احسانات ہیں اور جن کے احسانات آپ اور ہوں ان کو اہمیت دی جاتی ہے دوسری سائٹ پر جب شانزے کی دو شانی سے ملتی ہے تو وہ شانی کو بتاتی ہے کہ شانزے تم سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے وہ تمہاری خاطر مجھ سے بھی علج پڑتی ہے اسی لئے وہ تم سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے وہ شانی کو بتاتی ہے اس بارے میں اس کے بعد شانزے جو ہوتی ہے وہ شانی کو کہتی ہے کہ تم میں پتا ہے میں تم سے کیا چاہتی ہوں اگر تم کو پتا ہے تو تم میری بات کیوں ٹال دیتے ہو تم میری بات کیوں نہیں مانتے اس پر شانی جو ہے وہ جواب دیتا ہے کہ اگر آپ کو پتا ہے کہ آگے سے آپ کو محبت نہیں ملنی تو آپ کو یہ امیر توڑ دینی چاہیے اب دیکھنا یہ ہے کہ جو شانزے ہے وہ اس کی شان کی یہ باتیں سن کر پیچھے ہٹ جاتی ہے یا پھر وہ محبت کو پانے کے فل کوشش کرے گی کیونکہ شانی کے دل میں شانزے کے لیے ایسا کچھ بھی نہیں ہے وہ صرف اور صرف سجیلہ سے پیار کرتا ہے لیکن شاید کیا بتا وہ سجیلہ سے تنگ آ کر ساندھے سے شادی کر لے السلام علیکم میں آپ سے شیئر کرنے والی ہوں احرام جنوب کی آنے والی اپیسوٹ کا ریویو کہ آنے والی اپیسوٹ میں کیا ہونے والا ہے وہ لوگ جو ہماری چینل پڑھنے ہیں کانلی چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن ضرور پرس کر دیجئے گا تاکہ انہیں آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے شانی اور سجیلہ کے جب انگیجمنٹ ہونے لگتی ہے تو شانی تو اس حلحہ سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے لیکن سجیلہ کو جو ہے پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے وہ شانی سے جو ہے وہ ہر بار اُلج پڑھتی ہے اسے لرنے کی کوشش کرتی ہے وہ شانی کو کہتی ہے کہ مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ تمہیں آج بھی کسی نے زبردستی یہاں پر بیجا ہے تم اپنے دل سے خوش ہو کر یہاں پر نہیں آئے کیا یہ سب کچھ شانجے کا کیا ہوا ہے اس پر شانی جو ہے وہ ایک جواب دیتا ہے سجیلہ کو کہ بس کر دیا کرو سجیلہ تم جو بھی کوئی بات کرتی ہو تو شانجے کو بیچ میں لے آتی ہو ایسا کچھ بھی نہیں ہے اس نے مجھے کچھ نہیں کھا اس کے بعد جو شانجے ہوتی ہے وہ تو جو ہے اسے پتہ ہی نہیں ہوتا ان دونوں کی ایگیجمنٹ ہے لیکن سجیلہ جو ہے وہ پھر شانی کو کہتی ہے کہ شانجے کے تم پر بہت سے احسانات ہیں اور جن کے احسانات آپ پر ہوں ان کو اہمیت دی جاتی ہے دوسری سائیڈ پر جب شانجے کی دو شانی سے ملتی ہے تو وہ شانی کو بتاتی ہے کہ شانجے تم سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے وہ تمہاری خاطر مجھ سے بھی علج پڑتی ہے اسی لیے وہ تم سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے وہ شانی کو بتاتی ہے اس بارے میں اس کے بعد شانجے جو ہوتی ہے وہ شانی کو کہتی ہے کہ تمہیں پتا ہے میں تم سے کیا چاہتی ہوں اگر تم کو پتا ہے تو تم میری بات کیوں ٹال دیتے ہو تم میری بات کیوں نہیں مانتے اس پر شانی جو ہے وہ جواب دیتا ہے کہ اگر آپ کو پتا ہے کہ آگے سے آپ کو محبت نہیں ملنی تو آپ کو یہ امید توڑ دینی چاہیے اب دیکھنا یہ ہے کہ جو شانجے ہے وہ اس کی شانگی کے باتیں سن کر پیچھے ہر جاتی ہے یا پھر وہ محبت کو پانے کے فل کوشش کرے گی کیونکہ شانی کے دل میں شانجے کے لئے ایسا کچھ بھی نہیں ہے وہ صرف سجیلہ سے پیار کرتا ہے لیکن شاید کیا بتا وہ سجیلہ سے تنگ آ کر سانجے سے شادی کر لیں اسلام علیکم گائز آلیکم بیک ٹو میرے چینل آج میں آپ سے شیئر کرنے والی ہوں احرام جنوب کی آنے والی اپیسوڈ کا ریویو کہ آنے والی اپیسوڈ میں کیا ہونے والا ہے وہ لوگ جو ہمارے چینل پڑھنے ہیں کانیلی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور پرس کر دیجئے گا تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے شانی اور سجیلہ کے جب انگیجمنٹ ہونے لگتی ہے تو شانی تو اس حلحہ سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے لیکن سجیلہ کو جو ہے پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے وہ شانی سے جو ہے وہ ہر بار اُلج پڑتی ہے اس سے لڑنے کی کوشش کرتی ہے وہ شانی کو کہتی ہے کہ مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ تمہیں آج بھی کسی نے زبردستی یہاں پر بھیجا ہے تم اپنے دل سے خوش ہو کر یہاں پر نہیں آئے کیا یہ سب کچھ شانی کا کیا ہوا ہے اس پر شانی جو ہے وہ ایک جواب دیتا ہے سجیلہ کو کہ بس کر دیا کرو سجیلہ تم جو بھی کوئی بات کرتی ہو تو شانی کو بیچ میں لے آتی ہو ایسا کچھ بھی نہیں ہے اس نے مجھے کچھ نہیں کھا اس کے بعد جو شانی ہوتی ہے وہ تو جو ہے اسے پتہ ہی نہیں ہوتا ان دونوں کی ایگیجمنٹ ہے لیکن سجیلہ جو ہے وہ پھر شانی کو کہتی ہے کہ شانی کے تم پر بہت سے احسانات ہیں اور جن کے احسانات آپ پر ہوں ان کو اہمیت دی جاتی ہے دوستر سائی پر جب شانزے کی دوست شانی سے ملتی ہے تو وہ شانی کو بتاتی ہے کہ شانزے تم سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے وہ تمہاری خاطر مجھ سے بھی علج پڑتی ہے اسی لئے وہ تم سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے وہ شانی کو بتاتی ہے اس بارے میں اس کے بعد شانزے جو ہوتی ہے وہ شانی کو کہتی ہے کہ تمہیں پتا ہے میں تم سے کیا چاہتی ہوں اگر تم کو پتا ہے تو تم میری بات کیوں ٹال دیتے ہو تم میری بات کیوں نہیں مانتے اس پر شانی جو ہے وہ جواب دیتا ہے کہ اگر آپ کو پتا ہے کہ آگے سے آپ کو محبت نہیں ملنی تو آپ کو یہ امری توڑ دینی چاہیے اب دیکھنا یہ ہے کہ جو شانزے ہے وہ اس کی شانی کی یہ باتیں سن کر پیچھے ہٹ جاتی ہے یا پھر وہ محبت کو پانے کے فل کوشش کرے گی کیونکہ شانی کے دل میں شانزے کے لیے ایسا کچھ بھی نہیں ہے وہ صرف اور صرف سجیلہ سے پیار کرتا ہے لیکن شاید کیا باتا وہ سجیلہ سے تنگ آ کر ساندھے سے شادی کر لیں السلام علیکم گائیز ہلکم بیک ٹو میرے چینل آج میں آپ سے شیئر کرنے والی ہوں احرام جنوب کی آنے والی اپیسوٹ کا ریویو کہ آنے والی اپیسوٹ میں کیا ہونے والا ہے وہ لوگ جو ہماری چینل پڑھنے ہیں کانلی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور پرس کر دیجئے گا تاکہ انہیں آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے شانی اور سجیلہ کے جب انگیجمنٹ ہونے لگتی ہے تو شانی تو اس حلحہ سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے لیکن سجیلہ کو جو ہے پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے وہ شانی سے جو ہے وہ ہر بار اُلج پڑھتی ہے اسے لرنے کی کوشش کرتی ہے وہ شانی کو کہتی ہے کہ مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ تمہیں آج بھی کسی نے زبردستی یہاں پر بیجا ہے تم اپنے دل سے خوش ہو کر یہاں پر نہیں آئے کیا یہ سب کچھ شانجے کا کیا ہوا ہے اس پر شانی جو ہے وہ ایک جواب دیتا ہے سجیلہ کو کہ بس کر دیا کرو سجیلہ تم جو بھی کوئی بات کرتی ہو تو شانجے کو بیچ میں لے آتی ہو ایسا کچھ بھی نہیں ہے اس نے مجھے کچھ نہیں کھا اس کے بعد جو شانجے ہوتی ہے وہ تو جو ہے اسے پتہ ہی نہیں ہوتا ان دونوں کی ایگیجمنٹ ہے لیکن سجیلہ جو ہے وہ پھر شانی کو کہتی ہے حسنات آپ اور ہوں ان کو اہمیت دی جاتی ہے دوسرے سائد پر جب شانجے کی دو شانی سے ملتی ہے تو وہ شانی کو بتاتی ہے شانجے تم سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے وہ تمہاری خاطر مجھ سے بھی اُلج پڑتی ہے اسی لیے وہ تم سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے وہ شانی کو بتاتی ہے اس بارے میں اس کے بعد شانجے جو ہوتی ہے وہ شانی کو کہتی ہے کہ تم نے پتا ہے میں تم سے کیا چاہتی ہوں اگر تم کو پتا ہے تو تم میری بات کیوں ٹال دیتے ہو تم میری بات کیوں نہیں مانتے اس پر شانی جو ہے وہ جواب دیتا ہے کہ اگر آپ کو پتا ہے کہ آگے سے آپ کو محبت نہیں ملنی تو آپ کو یہ امید توڑ دینی چاہیے اب دیکھنا یہ ہے کہ جو شانزے ہے وہ اس کی شانگی کے باتیں سن کر پیچھے ہر جاتی ہے یا پھر وہ محبت کو پانے کے فل کوشش کرے گی کیونکہ شانی کے دل میں شانزے کے لیے ایسا کچھ بھی نہیں ہے وہ صرف سجیلہ سے پیار کرتا ہے لیکن شاید کیا بتا وہ سجیلہ سے تنگ آ کر سانجے سے شادی کر لیں السلام علیکم میں آپ سے شیئر کرنے والی ہوں احرام جنوب کی آنے والی اپیسوڈ کیا ہونے والا ہے وہ لوگ جو ہمارے چینل پڑھنے ہیں کانلی چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن ضرور پرس کر دیجئے گا تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے شانی اور سجیلہ کے جب انگیجمنٹ ہونے لگتی ہے تو شانی تو اس حلحہ سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے لیکن سجیلہ کو جو ہے پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے وہ شانی سے جو ہے وہ ہر بار اُلج پڑتی ہے اس سے لڑنے کی کوشش کرتی ہے وہ شانی کو کہتی ہے کہ مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ تمہیں آج بھی کسی نے زبردستی یہاں پر بھیجا ہے تم اپنے دل سے خوش ہو کر یہاں پر نہیں آئے کیا یہ سب کوششانجے کا کیا ہوا ہے اس پر شانی جو ہے وہ ایک جواب دیتا ہے سجیلہ کو کہ بس کر دیا کرو سجیلہ تم جو بھی کوئی بات کرتی ہو تو شانجے کو بیچ میں لے آتی ہو ایسا کچھ بھی نہیں ہے اس نے مجھے کچھ نہیں کھا اس کے بعد جو شانجے ہوتی ہے وہ تو جو ہے اسے پتہ ہی نہیں ہوتا ان دونے کی ایگیجمنٹ ہے لیکن سجیلہ جو ہے وہ پھر شانی کو کہتی ہے کہ شانجے کے تم پر بہت سے احسانات ہیں اور جن کے احسانات آپ اور ہوں ان کو اہمیت دی جاتی ہے دوسری سائٹ پر جب شانجے کی دوست شانی سے ملتی ہے تو وہ شانی کو بتاتی ہے کہ شانجے تم سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے وہ تمہاری خاطر مجھ سے بھی عواج پڑتی ہے اسی لیے وہ تم سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے وہ شانی کو بتاتی ہے اس بارے میں اس کے بعد شانجے جو ہوتی ہے وہ شانی کو کہتی ہے کہ تم نے پتا ہے میں تم سے کیا چاہتی ہوں اگر تم کو پتا ہے تو تم میری بات کیوں ٹال دیتے ہو تم میری بات کیوں نہیں مانتے اس پر شانی جو ہے وہ جواب دیتا ہے کہ اگر آپ کو پتا ہے کہ آگے سے آپ کو محبت نہیں ملنی تو آپ کو یہ امری توڑ دینی چاہیے اب دیکھنا یہ ہے کہ جو شانزے ہے وہ اس کی شانی کی یہ باتیں سن کر پیچھے ہٹ جاتی ہے یا پھر وہ محبت کو پانے کے فل کوشش کرے گی کیونکہ شانی کے دل میں شانزے کے لیے ایسا کچھ بھی نہیں ہے وہ صرف اور صرف سجیلہ سے پیار کرتا ہے لیکن شاید کیا باتا وہ سجیلہ سے تنگ آ کر ساندھے سے شادی کر لیں السلام علیکم گائیز ہلکم بیک ٹو میرے چینل آج میں آپ سے شیئر کرنے والی ہوں احرام جنوب کی آنے والی اپیسوڈ کا ریویو کہ آنے والی اپیسوڈ میں کیا ہونے والا ہے وہ لوگ جو ہمارے چینل پڑھنے ہیں کانلی چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن ضرور پرس کر دیجئے گا تاکہ انہیں آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے شانی اور سجیلہ کے جب انگیجمنٹ ہونے لگتی ہے تو شانی تو اس حلحہ سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے لیکن سجیلہ کو جو ہے پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے وہ شانی سے جو ہے وہ ہر بار اُلج پڑھتی ہے اسے لرنے کی کوشش کرتی ہے وہ شانی کو کہتی ہے کہ مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ تمہیں آج بھی کسی نے زبردستی یہاں پر بیجا ہے تم اپنے دل سے خوش ہو کر یہاں پر نہیں آئے کیا یہ سب کچھ شانجے کا کیا ہوا ہے اس پر شانی جو ہے وہ ایک جواب دیتا ہے سجیلہ کو کہ بس کر دیا کرو سجیلہ تم جو بھی کوئی بات کرتی ہو تو شانجے کو بیچ میں لے آتی ہو ایسا کچھ بھی نہیں ہے اس نے مجھے کچھ نہیں کھا اس کے بعد جو شانجے ہوتی ہے وہ تو جو ہے اسے پتہ ہی نہیں ہوتا ان دونوں کی ایگیجمنٹ ہے لیکن سجیلہ جو ہے وہ پھر شانی کو کہتی ہے احسانات آپ اور ہوں ان کو اہمیت دی جاتی ہے دوسرے سائٹ پر جب شانجے کی دوشت شانی سے ملتی ہے تو وہ شانی کو بتاتی ہے کہ شانجے تم سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے وہ تمہاری خاطر مجھ سے بھی الچ پڑتی ہے اسی لئے وہ تم سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے وہ شانی کو بتاتی ہے اس بارے میں اس کے بعد شانجے جو ہوتی ہے وہ شانی کو کہتی ہے کہ تمہیں پتا ہے میں تم سے کیا چاہتی ہوں اگر تم کو پتا ہے تو تم میری بات کیوں ٹال دیتے ہو تم میری بات کیوں نہیں مانتے اس پر شانی جو ہے وہ جواب دیتا ہے کہ اگر آپ کو پتا ہے کہ آگے سے آپ کو محبت نہیں ملنی تو آپ کو یہ امید توڑ دینی چاہیے اب دیکھنا یہ ہے کہ جو شانزے ہے وہ اس کی شانگی کے باتیں سن کر پیچھے ہر جاتی ہے یا پھر وہ محبت کو پانے کے فل کوشش کرے گی کیونکہ شانی کے دل میں شانزے کے لیے ایسا کچھ بھی نہیں ہے وہ صرف سجیلہ سے پیار کرتا ہے لیکن شاید کیا بتا وہ سجیلہ سے تنگ آ کر سانجے سے شادی کر لیں السلام علیکم میں آپ سے شیئر کرنے والی ہوں احرام جنوب کی آنے والی اپیسوڈ کیا ہونے والا ہے وہ لوگ جو ہمارے چینل پڑھنے ہیں کانلی چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن ضرور پرس کر دیجئے گا تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے شانی اور سجیلہ کے جب انگیجمنٹ ہونے لگتی ہے تو شانی تو اس حلحہ سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے لیکن سجیلہ کو جو ہے پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے وہ شانی سے جو ہے وہ ہر بار اُلج پڑتی ہے اس سے لڑنے کی کوشش کرتی ہے وہ شانی کو کہتی ہے کہ مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ تمہیں آج بھی کسی نے زبردستی یہاں پر بھیجا ہے تم اپنے دل سے خوش ہو کر یہاں پر نہیں آئے کیا یہ سب کچھ شانجے کا کیا ہوا ہے اس پر شانی جو ہے وہ ایک جواب دیتا ہے سجیلہ کو کہ بس کر دیا کرو سجیلہ تم جو بھی کوئی بات کرتی ہو تو شانجے کو بیچ میں لے آتی ہو ایسا کچھ بھی نہیں ہے اس نے مجھے کچھ نہیں کھا اس کے بعد جو شانجے ہوتی ہے وہ تو جو ہے اسے پتہ ہی نہیں ہوتا ان دونے کی ایگیجمنٹ ہے لیکن سجیلہ جو ہے وہ پھر شانی کو کہتی ہے کہ شانجے کے تم پر بہت سے احسانات ہیں اور جن کے احسانات آپ اور ہوں ان کو اہمیت دی جاتی ہے دوسرے سائٹ پر جب شانجے کی دوست شانی سے ملتی ہے تو وہ شانی کو بتاتی ہے کہ شانجے تم سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے وہ تمہاری خاطر مجھ سے بھی علج پڑتی ہے اسی لئے وہ تم سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے وہ شانی کو بتاتی ہے اس بارے میں اس کے بعد شانجے جو ہوتی ہے وہ شانی کو کہتی ہے کہ تم میں پتا ہے میں تم سے کیا چاہتی ہوں اگر تم کو پتا ہے تو تم میری بات کیوں ٹال دیتے ہو تم میری بات کیوں نہیں مانتے اس پر شانی جو ہے وہ جواب دیتا ہے کہ اگر آپ کو پتا ہے کہ آگے سے آپ کو محبت نہیں ملنی تو آپ کو یہ امری توڑ دینی چاہیے اب دیکھنا یہ ہے کہ جو شانزے ہے وہ اس کی شانی کی یہ باتیں سن کر پیچھے ہٹ جاتی ہے یا پھر وہ محبت کو پانے کے فل کوشش کرے کیونکہ شانی کے دل میں شانزے کے لیے ایسا کچھ بھی نہیں ہے وہ صرف وہ صرف سجیلہ سے پیار کرتا ہے لیکن شاید کیا بتا وہ سجیلہ سے تنگ آ کر سانجے سے شادی کر لے